یہ ازاداری تمام آئمہ کی سنت ہے ارادہ تھا کہ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں آئمہ معصومین کی ازاداری سے مربوط یہ شاید آپ کی خدمت میں بیان ہو بھی چکا ہے لیکن دس محرم کو ضروری تھا اور کہا بھی گیا تھا انشاءاللہ وقت ہوا یا اگلی کسی فرصت میں صرف یہی مضمون رکھا جائے گا ازاداری سے متعلقہ معصومین کی احادیث کہ کس طرح سے انہوں نے ازاداری کو احیا کیا زندہ کیا اس کو رائج کیا اس کے لئے کیسے خرچ کیا اس کے کیا آداب بتائے اس کے کیا فضیلتیں بتائیں ازاداری میں آنا ازاداری میں بیٹھنا ازاداری میں رونا کتنا عظیم عجر و ثواب یہ عجر و ثواب کسی مقصد تک لے جانے کے لئے ہیں فقط ثواب مقصد نہیں ہے ثواب کا حصول ثواب کے ذریعے سے کسی مقصد تک جانا ہے حسینیوں نے امام حسین علیہ السلام مسرد احمد بن حنبل سے آخر میں یہ روایت پڑھ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں دوسری جلد اور غالباً ساٹھ نمبر صفحہ ہے متبوع مصر ہے کہ جس میں یہ روایت آئی ہے بی بی ام سلمہ نے رسول اللہ کو دیکھا کہ بال پریشان ہیں داڑی اکدس بے ترتیب ہے غم میں ڈوبے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں بی بی ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلو تو کبھی آپ کی یہ حالت نہ ہوئی اب دیکھیں یہاں پر ایسی روایت اور یہ بھی روایت ایسی ہے کہ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں گریہ فرما رہے ہیں فرمایا دس محرم کو میرا حسین شہید ہوگا دس محرم کو حسین شہید ہوگا شہادت حسین کا دن ہے اور شہادت حسین کیونکہ میں نے نہیں پڑھنی فقط چند جملے مصیبت امام حسین علیہ السلام کے کہ آج کے دن رسول اللہ غمگین ہیں آج کے دن امیر المؤمنین غمگین ہیں آج کے دن آئمہ غمگین ہیں آئمہ معصومین سے مروی روایات ہمیں ملتی ہے نا کہ صرف دس محرم ہی نہیں بلکہ محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا ان کے گھروں سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں لوگ کہتے کہ ہمیں محرم کا چاند آسمانوں پر دیکھ کر پتا نہیں چلتا تھا بلکہ امام موسیٰ قازم کے گھر سے گریہ کے آواز سے پتا چلتا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے فقط چاند دیکھ کے گریہ اور دس محرم تک ایسی حالت ہوتی ہوگی امام حسین علیہ السلام پیاسے حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے آپ بھی پیاسے ہیں آپ بھی دھکے ہوئے ہیں رات بھر جاگے ہوئے ہیں لیکن آج کے دن وقتِ اثر فاقہ ختم کر دیں گے پانی کا انتظام ہوگا تھنڈا پانی پی لیں گے لیکن امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پانی نہ مل سکا پیاسے حسین شہید کر دی گئے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ساری شہادتیں پیش کرنے کے بعد تنہا رہ گئے ہیں اور کربلا کے میدان میں اس طغا سے بلند فرما رہے ہیں حل من ناصرین سورنا ہے کوئی جو ہمارے نسرت کے لئے آئے حل من مغیثی یغیثنا ہے کوئی ہمارے اس طغا سے پہ لبے کہنے والا حل من غابن یذبو ان حرم رسول اللہ ہے کوئی حرمت رسول اللہ کا دفاع کرنے والا کب اس طغا سے بلند کر رہے ہیں جب علی اکبر نہ رہے جب جناب عباس نہ رہے جب آن محمد نہ رہے جب حضرت علی اصغر نہ رہے سارے شہید ہوگے امام حسین علیہ السلام نے جہاد کیا اس قدر جہاد کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہوئے پورا جسم لہو لہان ہے ایک دفعہ پلٹے ہیں خیمے میں آئے ہیں امانت امامت سپرد کر رہے ہیں امام علی زین العابدین کو امام علی زین العابدین نے دیکھا بابا کا جسم ادھر دیکھا خون سے بھرا ہوا جسم دیکھا ایک دفعہ تڑپے اٹھ نہیں سکتے لیکن صدا بلند کر رہے ہیں پھوپی زینب میرا آسا لائیے پھوپی زینب میری تلوار لائیے میرے بابا کا یہ حال کس نے کر دیا کہا بیٹا مشیعتِ پروردگار ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ پر جہاد ساکت ہے یہ وقتی توڑ کی بیماری ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ بیماری ختم ہو جائے گی آپ نے اس سے بھی بڑا جہاد کرنا ہے ہمارا جہاد مکمل ہو جانا ہے آپ نے کوفہ کے بازاروں میں جہاد کرنا ہے آپ نے شام کے درباروں میں جہاد کرنا ہے آپ نے پھوپیوں اور ماہوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے آپ کا جہاد اس سے بھی بڑا ہے امامِ حسین علیہ السلام بس میں چھوڑ رہا ہوں صرف وقتِ ودا آپ کے خدمت میں ارز کرنے کے لیے کہ مقتل میں ہے کہ وقتِ ودا ضرور کہا جائے انشاءاللہ بہترین پڑھنے والے ہیں بعد میں پڑھیں گے قبلہ موجود ہیں وقتِ ودا بہت سخت ہے آزاداران امامِ مجلومِ کربلا دو ودا کربلا میں بہت سخت ہے ایک ودا حضرتِ علی اکبر کا حجرکم علاللہ حجرکم علاللہ ایک ودا حضرتِ علی اکبر کا بہت سخت ہے اور دوسرا ودا مجلومِ کربلا امامِ حسین علیہ السلام کا بہت سخت ودا ہے ایسے ودا ہوتے ہیں جیسے بھرے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے بی بیاں صدائیں بلند کرتی ہیں ایک ایک بی بی کو آواز دے کر کہتے ہیں یا زینبو یا امہ کلسوم یا رکیہ علیکنہ بنی سلام بی بیاں بلک بلک کے صدائیں بلند کرتی ہیں مولا حسین جب تک غازی زندہ تھے ہمارا سہارا موجود تھا بتائیے آپ ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر مطل کی طرف جا رہے ہیں ایک طرف ایک دفعہ بہن کو مخاطب کرتے ہیں بہنا مجھے ایک پرانا لباس دے دو مجھے ایک پرانا لباس دے دو تبرکات سے پرانا لباس آتا ہے امام حسین علیہ السلام اس کو پہنتے ہیں اور پھر پہن کر جگہ جگہ سے پھاڑتے ہیں جگہ جگہ سے لباس کو اللہ جانے بہن کیسے بھائی کو دیکھ رہی ہوگی اس لباس کو پھاڑ رہے ہیں دنیا والوں کو بتانے کے لیے بہن سوال کرتی ہے بھائیہ حسین یہ تو پہلے ہی بوسیدہ ہے یہ تو پہلے ہی پرانا ہے یہ تو پہلے ہی ایسا ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کو لینے کے لیے قبول نہ کرے آپ پھر بھی جگہ جگہ سے پھاڑ رہے ہیں ایک دفعہ رو کر کہتے ہیں بہنا میرا دشمن بڑا شکی ہے میرا دشمن بڑا بدبخت ہے دعا کرو میرے جسم پر یہ لباس بھی چھوڑ دے دعا کرو یہ بھی بچ جائے بس ازادارو میرے حصے کا مسائب ہو گیا ایک دفعہ امام مظلوم کربلا گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں سوار ہو کر ایڈ لگاتے ہیں تاکہ گھوڑا چلے لیکن گھوڑا چل نہیں رہا ایک دفعہ مظلوم کربلا مخاطب کرتے ہیں اے میرے باوفا اے میرے باوفا ساتھی اے میری باوفا سواری تو انہیں اب تک بڑی وفا کی ہے اب ہو سکتا ہے یہ آخری زہمت ہو اب اس کے بعد تیری زہمتیں تمام ہو جائیں مجھے پتا ہے تو بھی تھکا ہے تجھے پتا ہے میں بھی تھکا ہوں صبح سے لے کے آج اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کے مقتل سے خیموں کے چکر لگا لگا کے ہم دونوں تھکے ہوئے ہیں لیکن آخری زہمت ہے مجھے مقتل میں لے چل اپنی زبانے بے زبانی سے شاید آنکھوں کے اشارے سے گھوڑا زمین پر اشارہ کر رہا ہو اے میرے سید و سردار نیچے تو دیکھئے ایک دفعہ جھک کر آقا حسین نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی فریادی بلند کر رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کر جانا اب تک جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا ایک دفعہ اترے ہیں بچی کو سینے سے لگایا دل آسا دیا جناب سکینہ کو تیار کیا جناب سکینہ تیار ہوئی لے بابا تیری سکینہ تیار ہے تجھے بدا کرتی ہے تیری سکینہ یتیمی کے لئے تیار تیری سکینہ ظالم اسے تماجیں کھانے کے لئے تیری سکینہ بہنسب کے لئے تیری سکینہ ف کیropolہ جیسے موسیقی